کے اور ہلکوں میں بیٹھے لوگ تو وہ اس کی آڑ میں سزا تو اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دیتے ہیں مگر یہ آئین قانون حقیقی مجرم طاقتور مجرم تک پہنچنے سے کیوں دور رہتے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ سائفر جب بات کی جاتی تھی اور دو نیشنل سکورٹی کانسل کی میٹنگ میں شباز شریف صاحب نے کی سائفر کے حوالے سے اور دونوں میں یہ کہا گیا اس کی غیر مجودگی میں بھی کہ نہ کوئی سازش ہوئی ہے اور نہ ہی عدم اعتماد کے لیے کوئی باہر سے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے مگر پھر بھی وہ بولتا رہا تو اس پہ ہاتھ کس نے ڈالنا تھا اداروں نے ڈالنا تھا مگر اس وقت بھی جو طاقتور لوگ تھے جو دونوں موقعوں پہ کمیٹی کی میٹنگ میں ایک ہی لوگ تھے طاقتور انہوں نے سہولت کاری تو دی مگر انہوں انہوں نے قانون آئین کے مطابق ہاتھ نہ ڈالا اور مجھے یہ کو بتائے کہ پاکستان کے خلاف آئین توڑنے کے خلاف آرٹیکل سکس لگتا ہے آئین کس کا ہے موسیقی